پاکستان کی فورن آفیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کل اسماعیل حانیہ کی اسیسینیشن کے بارے میں کہ پاکستان کو بڑی سیریس کنسرنز ہیں ایباوٹ دا گروئنگ اسرائیلی ایڈوینچریزم لیکن تھوڑے عرصے بعد وہی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا ردو بدل کر کے پاکستان نے ورڈ اسرائیل ریمووو کر دیا کیا بات ہے کہ پاکستان جو ہے کہ کیا پاکستان انڈر پریشر ہے کس کی انڈر پریشر ہے آپ آج بھی تھر تھر کام پرے ہیں پھر آپ کبھی کہتے ہیں جی ہمیں افغانستان سے بچایا جائے ہمیں فلاما ٹی ٹی پی مار گئی ہے اب ہم ڈر گئے ہیں میرے خلم زیادہ ہمارے زیادہ نیوکلی پاور بن گئے ہیں ہم لوگ بھی ڈر گئے ہیں لیکن خوف زیادہ آگیا مجھے یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کو ماننا پڑے گا ہم کامپرمائز مسلم مالے کے بات تو بلکل واضح ہے کہ اسرائیلی جا رہی ہے تو مکمل طور پر ہے امریکی حمایت بھی حاصل ہے بات تو ٹھیک تھی کہ امت کو متحد کیا جائے انحصار ختم کیا ہے یہ ہے بنیادی نکتہ جب آپ انحصار کریں گے کسی پر تو آپ کو انفولنس بھی کرے گا کرے گا کرے گا نا یہ تو بلکل سادہ سی بات یہ تو زندگی کے پیس ایک رولز میں سے ایک ہے پر کیسے چلے گا یہ سب کچھ کہ پاکستان اتنا انڈر پریشر ہو کہ پاکستان ایران نہیں جاتا پاکستان ایران سے گیس نہیں لے سکتا آپ کو پتا کہ انڈیا جو ہے وہ ایران سے جو اس کا دل کرتا وہ لے لیتا سو انڈیا امریکہ کی انڈر پریشر نہیں آتا اس سینسنا انڈیا کا پرائیمی سر جاتا ہے بیسٹ کی جورت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کوئی بات کریں ہمارا پرائیمی سر جانتا ہے تو ادھر سے آتا ہے کہ اس نکال ہلو فرنڈز ویلکم ٹو دی چینل اے پی گیان تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو اس سمیں پاکستانی میڈیا میں ایک خبر بڑی زوروں سے چل رہی ہے اور وہ ہے کہ پاکستان سرکار ڈر گئی ہے جی ہاں اور خبر اس لیے کیونکہ ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر فلسطین کا جو ایک لیڈر مارا گیا ہے اجرائیل کے ہاتھوں خبروں کے انساب سے جس کے اوپر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی کھو بوچھ لے اور انہوں نے اجرائیل کے خلاف ترہ ترکی باتیں کی کہ اب پاکستان سرگار کو ایک کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اجرائیل کو سبق سکھانا چاہیے اور انفیکٹ آنند فانان میں پاکستان گورنمنٹ نے اجرائیل کے خلاف ایک ایسٹیٹمنٹ بھی دیا لیکن فوراں ہی اس سٹیٹمنٹ کو ہٹا کر کے ایک نیا سٹیٹمنٹ جھر کیا جس کے بعد اب پاکستانی اور پاکستانی میڈیا میں سور مچہ ہوا ہے کہ کیا پاکستان سرگار ڈر گئی ہے کیا پاکستان سرگار کے اوپر امریکہ یا کسی دیس کا دواب آ گیا ہے جو پاکستان سرگار نے اجرائیل کے خلاف اپنا سٹیٹمنٹ بدل دیا یعنی پاکستان گورنمنٹ پھر امریکہ کے دواب میں آگی جس پر پاکستانی میڈیا یہ بھی ڈسکس کر رہی ہے کہ آخر پاکستان ہر بار دواب میں کیوں آ جاتا ہے جبکہ بھارت جو پاکستان کے ساتھ ہی سٹا دیس ہے وہ کسی کے دواب میں نہیں آتا یہاں تک کہ امریکہ کو بھی بھارت کاری کھوٹی سنا دیتا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیڈرسی ویڈیو کو ساتھ کے آپ سے ریکوشٹر کے پر چینل کو سبسکرائب کریں ایمیسے ہوگ دیں دوستو پاکستان کی فورن آفیس نے ایک بڑا عجیب کام کیا ہے جس دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں پاکستان کی فورن آفیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کل اسماعیل ہانیا کی اسیسی نیچن کے بارے میں اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو پہلے لفظ استعمال کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو بڑے سیریس کنسرنز ہیں about the growing Israeli adventurism یہ ورڈ پاکستان نے یوز کیے لیکن تھوڑے عرصے بعد ایک وہ سٹیٹمنٹ کو تھوڑا ردو بدل کر کے یہ کر دیا پاکستان views with serious concern the growing adventurism in the region یعنی پاکستان نے ورڈ اسرائیل ریموو کر دیا اس کے اوپر پاکستان کے اندر کچھ صحافیوں نے اور کچھ جو صحابہ کمبیسڈرز ہیں انہوں نے شوڑ ڈالا کہ کیا بات ہے کہ پاکستان جو ہے کیا پاکستان نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے اس نے پینل اقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کی ہیں اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے تو اتنی کمزور سٹیٹمنٹ پاکستان نے کیوں دی ہے اڈوینچرزم اور وہ کھا کہ یہ اڈوینچرزم کیا ہوتا ہے اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا یہ پاکستان ہی سمجھتے ہیں یہ ایک جنسیڈل وار ہے بلکہ دنیا کہتی ہے آپ تو امریکی حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مزید قتل نہیں ہوں گے مزید بندے نہیں مارے جائیں گی لیکن پاکستان نے ورڈ اسرائیل ریموو کر دیا اور صرف اور صرف جو ہے وہ اڈوینچرزم لگا دیا ہم ضرور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے لیکن اسرائیل کا نام نہیں لیں گے ویمونٹ ٹیک نیم آف اسرائیل یہ جو چیز مزاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ کیا پاکستان انڈر پریشر ہے کس کی انڈر پریشر ہے اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے کہ جب اسماعیل حانیہ کا مدر اسیسنیشن ہوتی ہے ایران کے اندر تو پاکستان کے جو وزیریہ زمیں انہوں نے ایران جانا تھا جو پریزیڈ مسعود پزکشان جو ہیں پزکشان ان کو ان کی اوٹ سیرمنی میں لیکن بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کینسل کر دی ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ نہیں جا رہے یہ انہوں نے بات کہی اچھا یہ جو چیز تھی یہ سب کو جسے وہ کہتے ہیں نا پریشانی والی چیز تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہوا کیا ہے ایک طرف پاکستان گیا ہی نہیں پاکستان نے وہاں پہ جانا مناسب ہی نہیں سمجھا انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے اگر ہم گئے تو کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے ایسٹری ویسٹ ممالک جن سے ہمارے بہت چتہ لکات ہیں وہ ناراض ہو جائیں انہوں نے یہ کیسے ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے کیسے چلے گا یہ سب کچھ کہ پاکستان اتنا انڈر پریشر ہو کہ پاکستان ا Iran نہیں جاتا پاکستان ا Iran سے گیس نہیں لے سکتا پاکستان جو ہے وہ کھل کھلا کے اپنی جو تریڈ ہے ایران کے ساتھ نہیں کر سکتا ذاری بات ہے پاکستان کو سستی پڑے گی نا ساری چیزیں آپ کو پتا کہ انڈیا جو ہے وہ ایران سے جو اس کا دل کرتا وہ لے لیتا پاکستان جو ہے وہ نہیں لے سکتا انڈیا کاروبار کرتا ہے جو اگلے دن جو مارکو روگیو جو امریکی سینٹر جس نے بل لے کیا ہے سینٹر کے اندر اس نے کیا کہا جو کاسٹ سا ایکٹ ہے انڈیا کو اللہ کیا جائے کہ اس نے جس ملک سے جو لینا ہے اس کو ویو آف کرتے ہیں رشیہ سے اس فور انڈر لے لیا ہے انڈیانز کیا کہتے ہیں امریکہ کو ایران کے بارے میں کہ you have to zoom out zoom out کر جائیں and then اس خطے کو دیکھیں and then دیکھیں کہ ہم جو ایران سے انگیج کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا ایڈوانٹیجز آپ کو ہو سکتے ہیں ہم آپ کو وہ ایکسیس دیں گے ہم اسرائیل کو وہ ایکسیس دے سکتے ہیں ہم ایز ای میڈیئیٹر بیٹوین ایران اور اسرائیل امرز ہو سکتے ہیں so انڈیا امریکہ کی انڈر پریسر نہیں آتا اس سینٹر یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کو ماننا پڑے گا ہم کمپرمائز ہم کمپرمائز دوسری بات مجھے بتائیے ایران کے شہر میں یہ کام ہو رہا ہے تہران کے اندر تو ایران کی جو جو ڈیفنسز ہیں وہ کیا وہ کہاں پہ تھے وہ کیا تھے اور اب اگر میں اب آج اس کی وجہ سے ایران کے اوپر کوئی شکو کوئی شبہات اٹھتے ہیں کہ کیا کوئی وہ ملویس تھے کچھ اور لوگ ملویس تھے کچھ یہ پتا تھا کہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ تمام اسلامی ممالک جو پھر بھی وہاں موجود تھے یا نہیں تھے تو ان کے اوپر کیا سوالات اٹھیں گے آج ایران کی کریڈیبلیٹی آج ان کوئیشن ہو گئی ہے اس کا ہزباللہ کے ساتھ کیا ریلیشنشپ بنے گا فلسطین کی یا حماس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ بنے گا یا ہوتی اس کو کسا تک تو دیکھئے اسرائیل ایک کروڑ لوگوں کا ملک ہے ایک صرف ایک کروڑ ہمارے کراچی میں دو سے ڈھائی کروڑ کچھ تین کروڑ کہتے ہیں لوگ ایک کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے اس نے کتنے ملکوں کو کتنے ملکوں کو پکڑ کے رکھا ہوا برشت شکریہ آمنہ میرے خیال سے تو بالکل واضح ہے کہ اسرائیلی جا رہی ہے تو مکامل طور پر امریکی حمایت بھی حاصل ہے اور یہ میرے خواہ میں نہ تو یونیٹیٹ نیشن کے چارٹر کی کھلی خلاف وردی ہے بلکہ ایک کھلی دشت دردی ہے آپ کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر حملہ کر دیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا دوسری دفعہ ہو سکتا ہے